حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے سوال کیا اور مذاق کے انداز میں اس نے یہ کہا کہ یہ تمہارے نبی کو کیا ہو گیا ہے یہ تو ساری چیزوں میں تعلیم دینا شروع کر دیتی کسی بھی چیز کے بارے میں دیکھو اپنی ڈائریکشن شروع کر دیتی یہاں تک کہ تم باتروم میں جاتے ہو اس کے بھی آداب سکھانے لگتی یہ کیا ہو گیا ہے تمہارے نبی کو نبی کی شان ہوتی ہے عالی ظرفی دکھانا چاہیے اور انہیں اچھی اچھی تعلیمات دینی چاہیے باتروم جانے کی تعلیمات دینا یہ کونسی بات ہوئی وہ بھی نبی کے ذریعے سے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کو جواب دیا ہاں ہمارے نبی ایسے ہی ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں پوری زندگی کی تعلیمات دینے کے لئے کسی چیز کو چھوڑنے کے لئے نہیں کیونکہ اسلام نام ہے مکمل زندگی کا زندگی میں جس چیز کی بھی ضرورت انسان کو پڑھ سکتی ہے اس چیز کی تعلیمات دینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے جی ہاں ہمارے نبی نے آداب الخلا سکھائے ہیں باتروم جانے کا طور طریقہ بتایا ہے پہلے بایاں قدم رکھا جائے دعا پڑھی جائے تین ڈھیلوں سے کم پر استنجا نہ کریں اس کی بھی تعلیم فرمائی ہے پوری حدیث سلمان رضی اللہ عنہ کی یہ دلیل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز کی تعلیم دی ہے اپنی امت کو جس تعلیم سے امت کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے اور ان کو نجات مل سکتی ہے اس کی تعلیم ضرور دی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام دلیلیں اور یہ باتیں بتاتی ہیں کہ دین اسلام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں جس کا سلوشن نہ ہو جس کا حل موجود نہ ہو اس کائنات کے اندر کوئی ایسا مسئلہ درپیش نہیں ہو سکتا جس کا حل محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ پیش کیا ہو اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی رہنمائی نہ نازل کی ہو ایسا ہوئی نہیں سکتا ہے کائنات میں جو بھی مسئلہ ہوگا اس کا حل دین اسلام میں موجود ہے پورا دستور حیات اسلام ہے